اگر آپ ICIC بینک کے کسٹمر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ important ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ICIC بینک recurring deposit جسے RD scheme بھی کہا جاتا ہے ویڈیو بہت زیادہ helpful ہونے والا ہے ویڈیو میں ہم بات کریں گے RD scheme ہوتی کیا ہے اگر آپ ICIC بینک میں RD scheme میں invest کرتے ہیں تو بینک کی طرف سے آپ کو کیا کیا benefits ملیں گے 2022 میں RD scheme پر آپ کو ICIC بینک کی طرف سے کیا کیا interest rate ملنے والے ہیں ویڈیو کو ضرور انٹ تک واج کر لینا بھٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو bank related videos government scheme related videos سب سے پہلے مل جاتے ہیں آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں recurring deposit جسے RD scheme بھی کہا جاتا ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا benefits بینک کی طرف سے ملتے ہیں maximum لوگوں کے پاس جب بھی پیسہ ہوتا ہے تو وہ بینک میں جا کر اپنے پیسے کو fix deposit کر لیتے ہیں چاہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے یا پھر دس سال کے لیے جو ہی یہ time ختم ہو جاتا ہے تو بینک کی طرف سے آپ کو اپنا پیسہ واپس ملتا ہے اور ساتھ میں بینک کی طرف سے آپ کو interest rate بھی مل جاتا ہے اگر recurring deposit جسے RD scheme بھی کہا جاتا ہے اس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو بینک کو ایک بار پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جتنا بھی آپ کو منتلی میں save ہو جاتا ہے بجت ہو جاتی ہے آپ وہ بینک کو دے سکتے ہیں اور بینک کی طرف سے آپ کو RD scheme پر بہت اچھے interest rate بھی مل جاتے ہیں آپ کو پار منت جتنی بھی بجت ہوتی ہے چاہے پانچ سو ہوتی ہے ایک ہزار ہوتی ہے دو ہزار ہوتی ہے وہ بینک کو کچھ ٹائم کے لیے دینے پڑیں گے جس میں آپ کو بہت سارے optionز مل جاتے ہیں آپ چھے مہینوں سے لے کر 10 سال کا option جو ہے وہ بینک کی طرف سے چون سکتے ہیں اپنے پیسے کو جمع کر سکتے ہیں اور بہت سارے benefits recurring deposit پر اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کا بینک میں recurring deposit ہے اور آپ کو emergency times میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر آپ کو loan کی facility بھی مل جاتی ہے ساتھ میں آپ کو بینک کی طرف سے nomination کی facility بھی مل جاتی ہے جو بہت ہی important ہوتی ہے customers کے لیے چلیں بات کرتے ہیں 2022 میں اگر آپ ICIC بینک میں اپنا recurring deposit account کھولتے ہیں تو آپ کو بینک کی طرف سے کیا کیا interest rate ملنے والے ہیں اگر آپ 6 مہینے کا recurring deposit select کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو 3.50 کا interest rate ملنے والا ہے اور senior citizen کو 4.50 کا interest rate ملنے والا ہے 9 مہینے کے recurring deposit پر آپ کو 4.40 کا interest rate اور senior citizen کو 4.90 کا interest rate اگر آپ ایک سال کا recurring deposit کرتے ہیں تو آپ کو 4.90 کا interest rate اور senior citizen کو 5.40 کا interest rate مل جاتا ہے اگر آپ پندرہ مہینے کا ریکیورنگ ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو 4.90 کا انٹریس ریٹ اور سینئر سٹیزنز کو 5.40 کا انٹریس ریٹ اگر آپ ڈیڑھ سال کا ریکیورنگ ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5% کا انٹریس ریٹ جو ہے وہ آپ کے ریکیورنگ ڈپازٹ پر ملنے والا ہے 2022 میں اگر آپ دو سال کا ریکیورنگ ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5% کا انٹریس ریٹ اور سینئر سیٹیزن کو 5.50 کا 27 منت پر آپ کو 5.20 کا اور سینئر سیٹیزن کو 5.70 کا انٹریس ریٹ مل جاتا ہے 30 مہینے کے اگر آپ ریکیورنگ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو 5.20 کا اور سینئر سیٹیزن کو 5.70 کا انٹریس ریٹ ملنے والا ہے اگر آپ دھائی سال کا ریکیورنگ ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5.20 کا انٹریس ریٹ ملتا ہے اور سینئر سیٹیزن کو 5.70 کا انٹریس ریٹ 2022 میں ملنے والا ہے اگر آپ تین سال سے لے کر پانچ سال کا ریکیورنگ ڈپازٹ کرتے ہیں تو آپ کو 5.45 کا انٹریس ریٹ ملنے والا ہے اور سینئر سٹیزنز کو 5.95 کا انٹریس ریٹ 2022 میں ملنے والا ہے پانچ سال سے لے کر دس سال کی ریکیورنگ ڈپازٹ پر آپ کو 5.60 کا انٹریس ریٹ اور سینئر سٹیزنز کو 6.35 کا انٹریس ریٹ 2022 میں ملنے والا ہے جو بہت بڑا بینیفٹ ہے سینئر سٹیزنز کے لیے یہاں پر سینئر سٹیزنز کو 0.50 کا ایکسٹرا انٹریس ریٹ ریکیورنگ ڈیپاؤزٹ پر ملنے والا ہے آپ ریکیورنگ ڈیپاؤزٹ کسی بھی ICIC بینک کے برانچ میں 500 سے اپنا ایکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں 2022 میں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو ہر بینک ریلیٹڈ ویڈیوز مل جائیں گے